کیا مروکو سے سپین آپ ان لیگلی انٹر ہو سکتے ہیں مروکو سے سپین ان لیگلی آپ کیسے انٹر ہو سکتے ہیں یا کیسے انٹر کیا جاتا ہے اچھا آپ دیکھیں مروکو سے بہت سے شپس ہیں جو کہ کاروباری چیزیں لے کے سپین جاتے ہیں اسی سمندری رستے کے ذریعے بارے میں تھوڑی ڈیٹیل میں بات کرتے ہیں دیکھیں سپین اور مروکو ان دونوں کے درمیان چونہ کلومیٹر کا فاصلہ ہے جو کہ سمندری فاصلہ ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم امید ہے آپ سب خیریہ سے ہوں گے آج کی جو ویڈیو ہے اس میں آپ کو بتانے والوں کہ مروکو سے سپین کی ڈنکی کیسے لگاتے ہیں کیا سارا پروسس ہے اور آپ ایزی لی مروکو کا ویزا کیسے حاصل کر سکتے ہیں تمام ڈسکرشن آباؤڈ مروکو آپ سے اس ویڈیو میں شیئر کروں گا کہ ویزا کیسے حاصل کر سکتے ہیں کون کون سے ڈاکومنٹ پاکستانی انڈیا سے آپ کو چاہیے ہوں گے ایجنٹس کیسے مروکو سے لوگوں کو سپین ٹرانسفر کرتے ہیں تمام ڈسکرشن اس ویڈیو میں آپ کے ساتھ کروں گا ویڈیو کا اپنے پورا دیکھنا ہے تاکہ اے ٹوزی آپ کو ہر چیز سامجھ آ جائے سب سے پہلے مروکو کی بات کرتے ہیں تو یہ مروکو اپنے بارڈرز دو کنٹریز کے ساتھ شیئر کرتا ہے نمبر ون سپین ہے اور ایک مشہور کنٹری اور ہے آلزیریا ایفریکن ایسٹ کنٹری ہے مراکش کافی خوبصورت کنٹری ہے یہاں پہ دو لینگویجز چلتی ہیں نمبر ون انگلیش اور نمبر دو ارائبک اس کے علاوہ آپ کو یہاں پہ ملا جولا محول مل جاتا ہے کیونکہ یہ ایفریکہ میں موجود ہے تو آپ کو ایفریکہ ایفریکن محول بھی مل جاتا ہے دوسرا یہ ارائبک کنٹری ہے یہاں پہ ارائبک محول بھی مل جاتا ہے تھرڈ نمبر پہ یہ یورپ کے ساتھ ہے سپین کے ساتھ ہیں تو یہاں سے سپین سے بھی کافی ٹورسٹ آتے ہیں تو یورپ محول بھی آپ کو یہاں پہ مل جائے گا آبادی کی بات کریں تو چھتیس ملین کے قریب آبادی ہے مراکش کی اور اس کے علاوہ کرنسی ان کی درہم ہے جو کیپٹل ہے ان کا وہ ہے ریپتہ سب سے پہلے پروسس جانتے ہیں کہ آپ ویزا کیسے اپلائی کر سکتے ہیں مراکش کا پاکستانی انڈیا سے سب سے پہلے ڈاکومنٹ سمجھ لیں نمبر ون آپ کو اپلیکیشن فارم چاہیے ہوتا ہے جو کہ آپ آن لائن بھی فیل کر سکتے ہیں ان کے افیشل ویب سائیڈ پہ جا کے نمبر دو آپ ایم بیسی میں جا کے بھی اگر آپ ایم بیسی جاتے ہیں تو وہاں پہ بھی آپ کو اپلیکیشن فارم ملتا ہے جو کہ آپ کے آپ وہیں پہ پین کے ذریعے اپلیکیشن اپلائی کر سکتے ہیں لیکن میں آپ کو سجیسٹ کروں تو ایک افیشل ہی طریقہ یہ ہے کہ آپ آن لائن لیپ ٹاپ یا گھر بیٹھے کمپیوٹر پہ آن لائن ہی فارم فیل کر کے اپلائی کریں لیے آپ کا پاسپورٹ ہے جو کہ کم از کم لاس سکس منت تک کے لیے ویلیڈ ہونا چاہیے اس کے علاوہ چار آپ کی وائٹ بیگراؤنڈ فوٹوگرافز ہونی چاہیے بینک سٹیٹمنٹ آپ کی لاس ثری منت کی ہونی چاہیے اور آپ کا بینک بیلنس تقریباً چار لاکھ سے اوپر ہونا چاہیے مطلب کم سے کم آپ کا چار لاکھ ہونا چاہیے جو کہ آپ کا اکوموڈیشن فنڈز پروف ہوگا کہ آپ وہاں پہ اپنے اخراجات اٹھا سکتے ہیں اس کے علاوہ ہوتل اینڈ ٹکٹ کی کنفرم بکنگ کروالے کیونکہ مراکش کا ویزا ہنڈرڈ پرسنٹ آپ کو مل جاتا ہے تو یہ آپ کی ضائع نہیں جائے گی یہ آپ کے نارمال جو دوکمنٹس ہوتے ہیں آپ کا فیملی ریجسٹریشن یعنی فرسی سیٹیفکیٹ ہیل سیٹیفکیٹ پولیس کلینے سیٹیفکیٹ آپ کا میری سیٹیفکیٹ اچھا اس کے علاوہ بزنس کرتے ہیں تو بزنس یہ ایمپورٹن نہیں ہے ان کے بغیر بھی ویزا مل جاتا ہے لیکن اگر آپ بزنس کرتے ہیں تو بزنس ڈاکومنٹ ساتھ اٹیچ کر دیں بزنس کارز ریجسٹریشن انٹین وغیرہ اس سے آپ کے چانسز زیادہ ہو جاتے ہیں ویزا مل جاتا ہے جوب کرتے ہیں تو سیلڈی سلیپ ساتھ لگا دیں اور جوب کی ڈسکرپشن لکھ دیں ایک پیج پہ اپنا کور لیٹر بنا لے کور پلان بنا لے کہ آپ مراکش میں کہاں کہاں جائیں گے کہاں کہاں گھومیں گے کہاں رہیں گے یہ تمام تفصیلات ہیں اس کی بات کریں تو دو سو مراکش درہم اس کی فیس ہوتی ہے اس ویزا کی ایک مہینے کے لئے آپ کو یہ ویزا مل جاتا ہے یہ تو تھی ویزا کی بات ہی آپ کو ساتھ سے پندنہ دن کے بعد کال کر کے بلاتی ہے آپ سے پاسپورٹ لیتی ہے اور ایک ہفتے کا آپ کو ٹائم دیا جاتا ہے اور دوبارہ ایک ہفتے کے بعد بلا کے آپ کو پاسپورٹ ریٹرن کیا جاتا ہے پاسپورٹ پہ آپ کا ویزا جو سٹیکر ویزا ایک مہینے کے لئے لگا ہوتا ہے یہ ویزا کا پروسہ سارا میں نے آپ کو بتا دیا آپ بات کرتے ہیں مروکو سے سپین ان لیگلی آپ کیسے انٹر ہو سکتے ہیں یا کیسے انٹر کیا جاتا ہے اس ٹاپک کی جانب بننے سے پہلے ایک چھوٹی سی انفرمیشن اور دے دوں کیونکہ کافی لوگ مجھے کومنٹ سیکشن میں آگے کہیں گے میں دبائی سے اپلائی کر سکتا ہوں میں سعودی عرب سے تو اگر آپ فورن کنٹری سے ہی ویزا اپلائی کرنا چاہتے ہیں آپ کر سکتے ہیں یہی سیم ڈاکومنٹس لگیں گے آپ کا ساتھ ایکسٹر اٹیچ ہوگا جو کہ آپ کا ویزا ہوگا جس ویزا پہ آپ اس کنٹری میں مجود ہیں اس ویزا کا سٹیٹس آپ ساتھ اٹیچ کر سکتے ہیں کیا مروکو سے سپین آپ ان لیگل انٹر ہو سکتے ہیں ہمارے میں تھوڑی ڈیٹیل میں بات کرتے ہیں دیکھیں سپین اور مروکو ان دونوں کے درمیان چونہ کلومیٹر کا فاصلہ ہے جو کہ سمندری فاصلہ ہے اچھا آپ دیکھیں مروکو سے بہت سے شپس ہیں جو کہ کاروباری چیزیں لے کے سپین جاتے ہیں اسی سمندری رستے کے ذریعے ہوتے ہیں اوثرائزڈ ہوتے ہیں گورنمنٹ کے ترو ہو جاتے ہیں اب دیکھیں ہر کنٹری میں ویسے مروکو کے تمام لوگ بہت اچھے ہیں ہیلپنگ کرنے والے ہیں لیکن آپ کو پتا ہے ہر کنٹری میں کوئی نہ کوئی ایجنٹس ٹائپ لوگ ہوتے ہیں تو جو مروکو کے ایجنٹس ہیں مروکو کے وہ کیا کرتے ہیں وہ ان شپس میں اللیگل افراد کو بٹھاتے ہیں دنکی لگانے والوں سے تقریباً تین سے لے کے چار ہزار یو ایس ڈالر تک لیتے ہیں پھر ان شپس میں تین سے چار ہزار یو ایس ڈالر لینے کے بعد ان شپس میں انٹر کر دیتے ہیں ان شپس میں ان کو ڈال دیتے ہیں جو مروکو سے سپین کاروباری چیزیں لے کے جا رہے ہوتے ہیں اچھا جب یہ کام سٹارٹ ہوا تھا تو بہت سے لوگ سپین گئے اللیگلی وہاں پہ سیٹل بھی ہوئے اسائلم اپلائی کیے ورک پرمیٹ لیے وہاں پہ سیٹل ہو گئے جیسے ہی گورنمنٹس کو پتا چلا سپین کی یا مروکش کی گورنمنٹس کو پتا چلا کہ یہ اللیگلی افراد ایسے مطلب انٹر ہونے ہیں سپین میں تو انہوں نے کیا کیا دیکھیں جو شپس ہوتی ہیں یہ ہوتی ہیں لوہے کی جو شپس ہیں یہی مروکش سے لے کے مروکو سے سپین جاتی ہیں کاروباری چیزیں لے کے اب جب سپین اور مروکو کا بورڈر آتا ہے اور کراس کرنے لگتے ہیں شپس تو کسٹم والے وہاں پہ ان کو روگتے ہیں اور وہاں پہ ان کی چیکنگ کرتے ہیں چیکنگ وہ ایسے نہیں کرتے کہ کھول کے ہر چیز ایسے نہیں کرتے وہ بجلی کی تار جو ہے وہ لگاتے ہیں ان شپس کے ساتھ اور جو بھی اندر بندہ ہوتا ہے وہ وہی بھی مر جاتا ہے اب کیا ہوتا ہے وہ بعد میں ان شپس کو جانے دیتے ہیں شپس جب چلے جاتے ہیں تو جب ایجینٹس جو ہوتے ہیں وہ آگے جا کے یہاں تو ان لاشوں کو سمندر میں پھینک دیتے ہیں اور یہاں پھر کسی اور بیابان جگہ میں پھینک دیتے ہیں جو کسٹم والے ہیں انہوں نے سسٹم ہی ایسا رکھا ہے کہ وہ کچھ تارے لگاتے ہیں شپس کے ساتھ جو بھی اللیگل بندہ اندر بیٹھا ہے یا کوئی بھی جاندار ہے تو وہ مر جاتا ہے مروکو سے سپین کی دنکی کا سارا ابسین یہ چل رہا ہے کیونکہ جو ایجینٹا وہ کبھی بھی نہیں آپ کو بتائے گا کہ کسٹم والے آگے ایسے کرتے ہیں وہ آپ سے پیسے پکڑیں گے اور بعد میں آپ مرے یا جیئے ان کو کوئی فرق نہیں پڑتا اچھا یار وہ سے فری ویزا کنٹریز ہیں میں نے آپ کو کئی ویڈیوز میں بتایا ہے فری ویزا کنٹریز ہیں وہ فری آپ وہاں پہ جا سکتے ہیں پاکستانی انڈیا سے ورک پرمنٹ لے کے یورو اور ڈالرز کما سکتے ہیں وہاں پہ آپ جوب کر سکتے ہیں بزنس کر سکتے ہیں فری ویزا ہے آپ کو ویزا کی بھی ضرورت نہیں کنٹریز میں جانے کے آپ کو ویزا کی بھی ضرورت نہیں ہے اگر آپ کو نہیں پتا کہ کون سے وہ کنٹریز ہیں کیسے وہاں پہ جائیں گے تو میں ان پہ ڈیٹیل سے ویڈیو بنائی ہے ڈسکرپشن میں ویڈیوز کے لنک موجود ہیں اس ویڈیو کے اینڈ پہ بھی وہ ویڈیوز شو ہو جائیں گی وہ ویڈیو لازمی دیکھ لیں اگر آپ ڈنکی لگانے کا سوچ رہے ہیں تو وہ ویڈیو دیکھ لیں آپ ڈنکی کو بھول جائیں گے کیونکہ فری ویزا ہے جوب سیلری ورک پرمٹ کیسے آپ لیں گے فری تمام ڈیٹیلز اس ویڈیو میں پروائیڈ کی گئی ہیں آپ وہ ویڈیوز دیکھ لیں تو انشاءاللہ آپ ڈنکی کو بھول جائیں گے سکرپشن میں ان ویڈیوز کے لنک موجود ہیں حضور رستوں پر جانے کی بجائے آپ لیگل ہی جا سکتے ہیں فری ویزا میں اس کے علاوہ آپ مروکو کا ویزا اپلائی کرنا چاہے تو میں نے آپ کو بتا رکھا ہے مروکو ٹورسٹ کے لیے ٹھیک ہے اور اس کے علاوہ بزنس ہب بھی ہے بزنس آپ کر سکتے ہیں یہاں پر لیکن جوبز یہاں پر تھوڑی سی کم ہے تو اگر آپ جوب کے مقصد کے لیے یہاں جانا چاہ رہے ہیں تو میں آپ کو ریکمینٹ کروں گا کہ آپ یہاں پر ٹرائے نہ کریں فری ویزا کنٹریز میں ٹرائے کر سکتے ہیں جن کے ڈسکرپشن و ویڈیوز کے لیے موجود ہے دیکھ لیں آپ کیسے وہاں پر جائیں گے آج کی ویڈیو آپ کے لیے ہیلپ فل ثابت ہوئی ہوگی ویڈیو اچھے لگیا ہے تو تھمز اپ چینل چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ایوری ویزا یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن بھی پریس کر لیں تاکہ نئی آنے والی انفرمیشن اور جوب آپ میں سنا کر پائیں ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں فائنلی یہی تھا تب تک کے لیے اللہ حافظ